بات یہ ہے کہ پاکستان حاصل کرتنے وقت جو نعرہ اس قوم کو دیا گیا تھا اور جن مقاصد کو ان مد نظر رکھ کے اس قوم نے قربانیاں دی تھی ہیں ہماری اقتدائی قیادت کے بعد جو نئی آنے والی قیادت تھی اس نے اس راہ سے اس منزل سے اس قوم کو بھٹکا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھٹکتے رہے اور بھٹکتے ہوئے اس منزل کی جانب کی وجہ دوسرے راستوں میں چل پڑے اور آج بدکسطی یہ صورتحال ہے کہ ایسے لوگ اس ملک میں سرکاری ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو بنانا ایک بہت بڑی غلطی تھی یا دو قومی نظریہ غلط تھا بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی وہ قیادت جس نے یہ سب کچھ کیا تھا جس چیز کو مد نظر رکھا تھا ان کے بعد آنے والے ان کے دوسری قیادت اگر ان کے مقاصد کو مد نظر رکھتی اور پاکستان کو وہ سب کچھ دیتی جس کے لئے انہوں نے جدوجہد کی تھی تو یقیناً آج ہم اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے آج یہ صورتحال ہے کہ ملک پہ مہگائی دمت ماری ہوئی ہے آج ہم لوگ ہر چیز کو پہل دیکھو پاکستان کے مطلب کیا اللہ ہے اللہ اللہ مسئلہ کیا تھا کہ وسیلہ اللہ تعالی ہے سب کچھ ہے لیکن آج پورے قوم کو اٹھا دیا گیا ہے ہمیں اس لائنڈ سے ہٹا دیا گیا ہے ہم اللہ کو وسیلہ بنانے کی وجہ ہیں ہم روٹی کپڑے اور مکان کے نعرے دے رہے ہیں قوم کو قوم کو کسی اور طرف لے گئے ہیں اس کی وجہ سے قوم مہنگائی کی طرف چلی گی دوسرے ایشوز کی طرف کی اصل منزل سے ہٹا دیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اس ملک میں ہو رہا ہے جس قسم کی قیادتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اب بحیثیت قوم اپنی اس منزل سے بہت دور چلے گئے ہیں اگر ہم اسی منزل پہ رہتے جو اللہ تعالیٰ کہہ صحیح اس ملک میں قانون نافذ کرنے کا منزل تھا اگر وہ ہوتی تو انشاءاللہ آج نہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب نازل ہوتے ہیں نہ یہ قیامتیں آتی نہ جو آج کچھ ہو رہا ہے یہاں تک ہم پہنچتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی ضرورت ہے ایسی صالح قیادت کی جو قوم کو اس مقصد کی طرف رکھے جائے کہ پاکستان کے مطلب کیا لا الہ الا اللہ اگر ہم سب اس پہ متفق ہو جائیں رسم القائن قانون رحمت زندگی اس کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری ساری آفات ہماری ساری مشکلات اللہ کے حضر و قرم سے انشاءاللہ دور ہو جائیں